مزائل سسٹم ایس فور ہنڈرڈ یہ کیا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ نے اپنے سب سے بڑے اتحادی ہندوستان کو بھی معاشی پبندیوں کی دھمکی دے دی بلکہ یہاں تک کہا کہ آپ کو کواڈ وہ جو چار ملکین کا اتحاد ہے اس میں سے بھی ہم نکال دیں گے کیوں امریکہ پاکستان کو وہ ترکی سے تیس ہیلیکوپٹر نہیں لینے دے رہا ترکی پر بھی معاشی پبندیاں لگانے جا رہا ہے آخر اس ایس فور ہنڈرڈ میں ایسا کیا ہے جس نے امریکہ کے نیندیں حرام کر دی ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس یہ ٹیکنالوجی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آج پاکستان کی فوج نے پریڈ کی جس کو دنیا بھر میں دیکھا گیا اور دنیا بھر کی سکرینوں پر پاکستان کے تیاروں کا شاندار مظاہرہ پاکستان کی زمینی افواج فضائی افواج اور بحری افواج نے اپنی تربیت اور اپنے ہتھیاروں کا ایک نظارہ دنیا کو دکھایا یہ بڑا ایک اہم سنگی میل ہوتا ہے کہ باوجود کرونا کے خدشات کے پریڈ کے اخراجات کے اور دیگر مسائل کے پاکستانی افواج نے یہ پریڈ منظم انداز میں کر کے دنیا کو ایک بڑا خاص پیغام بھیجا ان پیغامات میں سے ایک بڑا پیغام عورت مارچ کا بھی تھا جس میں پاکستانی افواج میں خواتین نے ایک مارچ کیا جس میں بحریہ فضائیہ اور بری فوج کی بیٹیوں نے بہنوں نے دنیا کو دکھایا کہ پاکستانی خاتون ہمیشہ سے ہی پرعظم اور ملکی دفاع کے لیے ہما وقت تیار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پہلی خاتون بم سکورڈ میں رافیہ جنہوں نے پہلی خاتون ہونے کا عزاز حاصل کیا اور پھر فضائیہ کے آپ کو پتا ہے تیاروں کا لیکن اس وقت پاکستان کی ہزاروں چیزوں میں اگر کچھ تھوڑی سی کمی نزدہ رہی تو اس فور ہنڈرڈ وہ روسی میزائل سسٹم ہے ترکی کے اتاک ایٹی اے کے ہلیکاپٹر اور اس کے بارے میں دنیا میں اس میں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہتھیاروں میں یہ تھوڑی سی کمی ہے اس سے پہلے آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کو ترکی نے تیس ٹی وان ٹوانٹی نائن ایٹی اے کے اٹیک ہلیکاپٹر جو تھے وہ دینے تھے اب شاید پاکستان ترکی سے وہ نہ لے سکے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ کو یہ آرڈر شاید مل جائے اب ترکی اس کے لئے آخری کوشش ضرور کرے گا کہ کسی طریقہ سے ہلیکاپٹر ڈیلیور ہوں ڈیڑھ عرب ڈالر کی ایک بڑی رقم کی ایک بڑی ڈیل تھی ہے جو کہ فیلحال ملتوی ہو چکی ہے اور اس کی وجہ ترکی پاکستان کو یہ ہلیکاپٹر دینے سے منع کس نے کیا امریکہ نے اور نہ صرف امریکہ نے ترکی کو معاشی پابندیوں کی دھمکیاں دیں بلکہ ہندوستان میں جس کے ساتھ آپ کو پتہ ان کی بڑے گہرے تعلقات ہیں ان کو بھی معاشی پابندیوں کی دھمکیاں دیں اور ساتھ ساتھ کواڈ میں سے بھی نکالنے کا اب یہ ترکی اور ہندوستان کا جو میزائل آپ کو سسٹم اس فور ہنڈرز میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں یہ کیوں خریدنا چاہ رہے ہیں یہ میزائل سسٹم آخر اس میں اتنا بڑا جو اس فور ہنڈرز میں کیا مسئلہ کیا ہے کہ کیوں دنیا کے بڑے بڑے ممالک معاشی پابندیوں تک لگوانے کو تیار ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم آج اس کے اندر کچھ خوبیاں تو ضرور ہیں مثلا ایک تو یہ چار سو کلومیٹر دور تک کٹ ٹارگٹ اڈا سکتا ہے اور اگر آپ اس کی انچائی دیکھیں تو یہ تقریباً تیس کلومیٹر جو بلندی تک جو لڑاکہ تیارے ہیں ڈرون ہیں فضاء میں کوئی چیز بھی ہو اس کو یہ بڑے آرام سے ہٹ کر سکتا ہے اس وقت دنیا کا سب سے بہترین فضائی جو میکنزم نظام سمجھا جا رہے ہیں جو کہ کروز میزائل بھی ایون ہو بلسٹک ہو جو بھی ہو انہیں سمارٹ بمپ تک ہوں انہیں بھی یہ تباہ کر سکتا ہے اسے آپ الیکٹرونک کے طریقے سے جیم نہیں کر سکتے جس طرح باقی مبالک میں امریکہ کے پاس سسٹم ہے دوسروں کے پاس ہے امریکہ کا پیٹریوٹ ہے آپ کو پتا ہے دنیا میں بری طرح فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی بڑی مثال آپ سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں کہ امریکی پیٹریوٹ میزائل وہاں موجود تھا جس میں ابھی ہو سی باغی جو ہے وہ جب بھی کوئی حملہ کرتے ہیں جب بھی وہ وہاں پر کوئی مسائل ہوتے ہیں یا وہاں پر جو کسی قسم کا بھی آپ کو نظر آتا ہے کوئی حملہ یا اس کا کوئی سامنے سے کوئی چیز بھی تو یہ فیل نظر آتا ہے آپ کو اس کے علاوہ اس کی بہت مزید اور بھی خامیاں جہوں سامنے آ رہی ہیں امریکہ نے ترکی کو ایف تھرٹی فائف لڑاکہ تیارے دینے کی بات کی تھی جو کہ ترکی اپنی فضائی طاقت میں اسے بڑی اہم ڈیولپمنٹ اصور کر رہا تھا لیکن پھر امریکہ نے جو ہی یہ ایس فور ہنڈرڈ لینے کے بعد جو ترکی نے لیے رشیہ سے جہازوں کی یہ ڈیل کینسل کر دی اور ترکی کے اوپر الٹا معاشی پبندیاں لگا دی اب وہ ساری وجوہات سامنے آ رہی ہیں ایس فور ہنڈرڈ کے اندر جو ریڈار کا پورا نظام ہے وہ امریکہ کے اس لڑاکہ تیارے ایف تھرٹی فائف کو بڑے آرام سے پکڑ سکتا ہے اسی لئے اب امریکہ کی جو فضائی طاقت ہے وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہونے جا رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے جو جیسے گلوبل فائر پاور ہو گیا یا ستا ملٹری ڈائریکٹ والے تھے ان سب کی بڑی بڑی خبریں ہیں کہ امریکہ کی جو فضائی طاقت ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل سمجھی جاتی ہے چودہ ہزار سے زائد ان کے پاس ہیلیکاپٹر، تیارے، ڈرون، بیلسٹک، کروز وغیرہ 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 ان کے پاس موجود ہیں اب جو روس کے جو ایس فور ہنڈرڈ ہے اس کی وجہ سے ان کی فضائی بالا دستی کو شدید خطرہ لاکھ ہو گیا خاص طور پر ان کے جو لڑاکہ تیارے اور ان کے جو میزائل بروگرام ہیں اب ان کی جو خامیاں دنیا کے سامنے نظر آئی ہیں اب آپ اس میں دیکھیں کہ اسی لیے ہندوستان کے جو وزیر دفاع ہیں راجنات سنگھ صاحب یہ پانچ لاکھ ڈالر لے کر روس دوزار انیس میں پہنچ گئے تھے انہوں نے روس کا جب دورہ کیا یہ پچھلے سال تو انہوں نے اس وقت یہ میزائل اور پورا ڈیفنس سسٹم خریدنے کی پوری کوشش کی کہ یہ ڈیل کسی طرح ہو جائے اور انہیں یہ ایس فور ہنڈرڈ مل جائے انہوں نے روس کو بظاہر کہا جی کہ میں چائنہ کا بہت بہت خطر ہے اچھا مزے کی بات آکھتا ہوں کہ چائنہ کے پاس یہ میزائل سسٹم دوزار اٹھانہ سے پہلے موجود ہے انہوں نے ایک سامپل لیا ایک چھوٹا موڈل ان سے لیا جو روس چاہتا تھا مزید خریدے لیکن انہوں نے نہیں خریدے خود اپنے بنا لیا اب بڑی تعداد میں جو ہے وہ روس نے چین کے تعاون سے تعاون کا پس میں اب شامل ہو چکے اب امریکن جو سیکریڈ سٹیٹ ہے وہ انڈیا ہے تو اس نے اس پہ بات کی انڈیا کے ساتھ انہیں وارننگ دی اگر آپ نے روس سے یہ سسٹم خریدا تو ہم آپ پر معاشی پابندیاں بھی لگا دیں گے اور آپ کو کوارڈ سے بھی نکال دیں گے کوارڈ آپ کو پتا ہے اسٹریلیا جاپان انڈیا اور ان کے چوتھ چار ملکوں کے اتحاد ہے تو امریکہ نے ان کو یہاں تک دھمکی دی تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر امریکہ اسٹریلیا جاپان انڈیا کا یہ تعاون ٹوٹتا ہے تو بہت سے ان کو نقصارات تجارت کے بھی ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ کس نہج تک پہنچ گیا کہ یہ اس فور ہنڈڈ نہ خرید پائے کیونکہ جو ہی انڈیا خریدے گا تو پاکستان بھی وہ سسٹم خریدنے کے لیے لازمی آپ کو پتا ہے وہ ہر صورت میں حاصل کرے گا اب دوزار اکیس میں روس کو یہ میزائل سسٹم دینا تھا اب ترکی بھی یہ میزائل سسٹم لے چکا ہے اور یہ ڈیل آگے بڑھ لی تھی کہ امریکہ نے ترکی کو پاکستان کو ہلیکاپٹر دینے سے بھی منع کیا اور ساتھ ساتھ ہندوستان کو بھی دھمکیاں لگائیں کہ سسٹم آپ نے لینا نہیں نہ روس سے لینا ہے اور دنیا کے باقی ممالک کوئی بھی یہ بندہ کوئی بھی کنٹری یہ نظام مطلب یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے اس ورہنڈڈ کا یہ نہیں خرید سکتا کہ ہماری فضائی برتری کو کوئی چیلنج نہ کر سکے کوئی ختم نہ کر سکے اس وقت دنیا میں صرف روس چین اور ترکی یہ تین ملک ایسے ہیں ممالک ایسے ہیں جن کے پاس یہ سسٹم موجود ہے اور بظاہر لگتا یہ کہ امریکہ کبھی بھی کسی دوسرے ملک کو یہ سسٹم نہیں حاصل کرنے دے گا ہندوستان پر پابندیاں لگانے کی کوشش انہیں کوارڈ سے نکالنے کی بات اسی لئے کی جاری ہے کہ اگر جو ہی ہندوستان لے لیتا ہے تو آپ دیکھیں پاکستان نے کیا کرنا ہے پاکستان نے چائنہ کے ساتھ فوراں کوپریٹ کر کے اس سسٹم کو سر توڑ کوشش کر کے حاصل کرنا ہے اور روس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں ان دنوں چائنہ کے بھی اور پاکستان کے بھی تو یہ پھر سسٹم کا لازمی سی بات ہے کہ اس کے متوازن مزائل پروگرام پاکستان کا اوریڈی دنیا میں آپ کو بتا ہے ایک اپنی مثال رکھتا ہے پاکستان کی مزائل ٹکنالوجی دنیا بھر جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا ہے اور یہ بہترین فوجی ایکوپمنٹ ابھی پریٹ کے سامنے جو نظر بھی آگئے ہمارے ایکوپمنٹس انہوں نے جو اشارے تھے وہ دنیا کو مل گئے تو اب پاکستانی فوج کے پاس دیکھیں کہ ناقابل تسخیر دفاع بیرونی طور پر بلکل موجود ہے اس پر کوئی دور آئے نہیں ہے آپ کو بڑے بڑے ایکسپرٹ ماننے کو تیار ہیں ایون امریکن ہوں اسٹریلین ہوں یہ سب ماننے کو تیار ہیں کہ آپ کی فوج ایک دنیا کی بہترین فوج ہے ہتھیاروں میں جو کمی آپ کو یہ ایٹی ایک ہلیکاپٹر نظر آتے ہیں ٹرکش اور ایس فور ہنڈرڈ ہے لیکن اگر ہندوستان نہیں لیتا اور پاکستان بھی نہیں لیتا تو بین امریکن میں یہ بیلنس لے گا باقی یہ ایک بڑی جو ہے سنگے میل قسم کی جو ہے پیشرف سمجھی جا رہی ہے خاص طور پر ترکی میں اور اب اس کے بعد آپ کو بتا ہے ہندوستان میں ہندوستان کوشش پوری کر رہا ہے کہ کسی طرح چائنہ کے لیے کانٹر کرنے کے لیے وہ لیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیا امریکہ ان کو کسی طرح لاؤ کرے گا اگر کرے گا تو اپنا ایف تھرٹی فائف جہاز جو وہ رسک میں ڈال دے گا لیکن آنے والے وقت میں پاسہ چلے گا اب کیا ہوگا مزید اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور چینل کے بیل کا بٹنی بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کے پاس آتی ہیں